انڈیا راؤنڈ اپ میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین آپ تک میرا سلام پہنچے اور ابھی ہم جائیں گے کشمیر انڈیا راؤنڈ اپ میں ابھی وقت ہے کشمیر کا کشمیر کے حالات جاننے کا تو ہم وہاں پر موجود ہیں شمنم فیاض جو ہمارے سٹیٹ ہیڈ ہیں تمام اپنے ریپورٹر ٹیم کے ساتھ اس وقت شرنگر سوڈیو میں موجود ہیں تو چلتے ہیں سیدھے شمنم فیاض کے پاس اور پوچھتے ہیں کہ وہاں کے حالات کیا ہیں شمنم صاحب اسلام علیکم والیکم اسلام باید صاحب شمنم صاحب آپ بتائیں گے کہ اس وقت کوویڈ نائنٹین کو لے کر جمہو کشمیر کے کیا حالات ہیں اور آپ کی تیم اس وقت جی باید صاحب اگر میں بات کروں دو سو اٹھتھر کیسز کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے ابھی جمہو کشمیر میں ہیں اور جس طرح پورے ملک کو گیرا ہے کوویڈ نائنٹین نے اسی طرح جمہو کشمیر کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا ہے اور جو پوری سرکاری مشینری ہے وہ اس میں لگی ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو اس خطرناک وائرس سے بچایا جا سکے سرکاری مشینری ہر سطح پر کام کر رہی ہے اگر ہم لوگ ڈاؤن کی بات کریں لوگ ڈاؤن کو بھی سکت کیا جا رہا ہے لوگ بھی اس پر بہت طرح تک عمل کر رہے ہیں ریڈ زون والے علاقے دن و دن بڑھتے جا رہے ہیں اور جو اس کے حوالے سے جو ٹیمیں مقرر کی گئی ہیں وہ اپنا کام جافشانی سے انجام دے رہے ہیں ابھی تک میں کہنا چاہوں گا کہ سولہ ہزار ایک سو ترہیتھر لوگ جو ہیں ایسے اشخاص جو ہے جن کو اٹھائیس دن کے بعد قارنٹین سے رہا کیا گیا گھر بیج دیا گیا تیس ہزار ناؤسو دباون افراد جو ہے وہ ہوم قارنٹین میں ہے تین سو پیس سیٹ ہاسپچل قارنٹین میں ہے اسی طرح چار ہزار تین سو اکتالیس لوگ ایسے ہیں جن کے ٹیسٹ نگیٹو پائے گئے ہیں لیکن دو سو چوالیس اگر ہم کہیں اس میں سے تیس جو ہے وہ چار کی ڈیتھ ویت تیس لوگ جو ہیں وہ ریکاور بھی ہوئے ہیں تو کل ملا کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر دن ہر دن اس طرح کے پیشنٹس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے تشویش کی لہر جمع کشمیر میں دیکھی جا سکتی ہے یہاں کے بڑے بڑے ہاسپٹل جو ہیں ان میں کافی دباؤ ہے جو کوویڈ نائنٹین کے لیے ایسے ہاسپٹل بنائے گئے ہیں جن پیشنٹس کو وہاں آئیسولیشن میں رکھا جائے گا جن کا علاج وہاں ہوگا ٹیسٹنگ ہوگی ایسے بہت سے ہاسپٹلز جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں اور ان کے لیے خاص کر جو اگر پیشنٹس کی تعداد بڑھتی ہے تو کس طرح سے بیڈ ان کے لیے ہیں باقی چیزیں ان کے لیے جو ہے وہ رکھی جائیں سارا کچھ کام سرکاری سطح پر ہو رہا ہے اور وزیران صاحب نے بھی جس طرح اپنی کتاب میں ضرور کہا کہ لوگ ڈاؤن میں وسط دی جائے گی اس کو بڑھائے جائے گا تین مہی تک اب اس کو بڑھائے گیا ہے اور ظاہر سی بات ہے جمعہ کشمیر میں بھی اس پر عمل ہو رہا ہے لیکن اگر میں بات یہاں کروں وہ بات یہ ہے کہ لوگ ڈاؤن اپنی جگہ ضروری ہے لوگ ڈاؤن پر لوگوں کو یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے اور سرکاری سطح پر اس کو مزید سخت کرنے کی بھی ضرورت ہے ظاہر سی بات ہے یہ سب چیزیں تو ضروری ہیں لیکن لوگ ڈاؤن کے دوران جو لوگوں کو مسائل ہے کیا سرکار ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں کیا سرکار ایسے لوگوں یا ایسے علاقوں میں جا رہی ہیں جن علاقوں کو ریڈ زون قرار دیا گیا ہے اور ان علاقوں میں آنے اور جانے پر سختی سے پابندی آئیت کی گئی ہے کیا ان لوگوں کے پاس حرسوئی گیس ہے کیا ان کے پاس راشن ہے یہ وہ باتیں ہیں جس پر سرکار سے سوال پوچھا جا سکتا ہے کیونکہ کئی ایک علاقوں سے ہمیں فون بھی آئے کہ ریڈ زون ہے لیکن ابھی تک جو ہے پوری طرح سے اس کو خیال یہاں کا نہیں رکھا گیا ہے حالانکہ بیس بائیس دن ہو گئے ہیں لیکن ہیلتھ ٹیمیں جو ہے وہ جیسے آپ گائب ہو گئی ہیں کئی کے علاقوں سے اس طرح کے پر فون آئے ہیں چاہیے ہیلتھ ٹیم کو کہ وہ زیادہ سے زیادہ ان علاقوں پر آپ نظر رکھیں کہ جہاں جس علاقے کو ریڈ زون قرار دیا گیا ہے کہیں وہاں کوئی چوک نہ ہو جس سے یہ وائرس مزید سر اٹھا سکتا ہے اور پوری سوسائٹی کو تباہ کر سکتا ہے دوسری جانب اگر بات ہم کریں جو جیسے میں نے رسوئی گیس یا راشن کی بات کی تو کچھ حضرات جو ہے خاص کر سو موٹر ہیں انہوں کی اگر بات کریں جو گزارہ دن کا کرتے تھے شام کو کھاتے تھے اسی طرح جو دوسرے ریڈی فروش ہیں مزدور ہیں ان کا حال برا ہے تو جیسے امید تھی کہ ایک بڑا پیکیج یا بڑے پیکیج کا اعلان ہوگا ایسا ابھی تک نہیں ہوا لیکن امید ابھی بھی قائم ہے اور ظاہر سی بات ہے وزیر ازم جو ملک کے ہیں ان پر نظریں ہیں کہ شاید وہ گریب طبقے کی طرف بھی نظر ڈالیں گے کیونکہ ہمارا ملک جو ہے اس میں گریب طبقے سے جڑے بہت لوگ ہیں کرونوں میں ان کی تعداد ہے اور جمع کشمیر کی صورتحال بھی آئیسی ہے جس طرح دفعہ تین سو ستر کو ہٹایا گیا اور پانچ اگس سے جو یہاں پہ ہر شعبے پہ جو برا اثر پڑا ہے تو اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے پہلے سی ہی ہاں کا ٹیورزم ختم ہوا تھا پہلے سی ہی ہاں کی فروٹ اندسٹری تباہ و برباد ہو چکی ہے پہلے سی یہاں جو خود روزگار سکیمیں ہیں ان سے جو جڑے نوجوان ہیں ان کا کام کا جو ہے وہ ٹھپ پڑا ہے اور کرزہ جات میں لوگ زیادہ فسے ہیں کسان لون لیا ہے لوگوں نے اس کا اس کی برپائی نہیں ہوں پا رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کی طرف توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے جو سرکار سے لوگ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں اور سرکار پر ذمہ داری بھی ہوتی ہے آپ صرف یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ نے ریڈزن والے علاقے قرار دے آپ نے لاک ڈاؤن سکتی سے نافذ کیا آپ نے فورسز کی بڑی تعداد علاقوں میں بیج دی آپ نے یہ کیا آپ نے وہ کیا لیکن کیا وہ کیا جو اندر لوگ بیٹھے ہیں جو بک میری کے شکار ہو رہے ہیں جن کو پریشانی ہے جن کو چیزیں نئی فرام ہو رہی ہیں ان کے لئے آپ نے کیا کیا اس کی طرف تو توجہ دیجئے آپ صرف چند علاقوں کی خیر خبر لیتے ہیں دور دراز علاقے بھی ہیں گریب طب کا جات بھی ہے جن کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اور ساتھ ساتھ جس طرح فور جی انٹرنیٹ موبیل سرویج جو ہے اس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے حالانکہ بار بار اس طرح کی خبریں آتی ہیں اب ہوگا کل ہوگا پرسن ہوگا لیکن ہو نہیں پا رہا ہے اس کا نقصان یہ ہے یہ ایڈوکیشن جو سیکٹر ہے ایڈوکیشن کا جو شعبہ ہے تعلیم کا جو شعبہ ہے اس کو بری طرح متاثر کر رہا ہے آج سب ہی لوگ جو ہے گھروں میں بیٹھے ہیں لیکن کیا نوجوان جو پڑے اس میں سٹوڈنٹس جو ہے کیا ان کو سٹیڈی میٹریل جو ہے یا کوئی اور ڈاکمنٹس ان کو چاہیے یا اگر وہ کسی سر سے یا کسی ٹیچر سے رابطہ قائم کرے جو ان کو پڑا سکے یا کچھ انٹرنیٹ کے ذریعے بیج سکے اس کے لئے کوئی سوہلت آپ نے رکھی ہے کیا اس کی طرف کوئی توجہ آپ کی جا رہی ہے یا کہ صرف آپ لوگ ڈاون کے پیچھے پڑے ہیں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ لوگ ڈاون کیوں ہوا ہے لوگ ڈاون ہی بہتر طریقہ ہے جو ملک دنیا بر سے ملک جو ہے اپنے ممالک میں اس طرح کی اقدامات اٹھا رہے ہیں اور کامیاب بھی اس میں ہو رہے ہیں لیکن لوگ ڈاون کے طور جو لوگوں کو پریشانیاں ہیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے یہاں میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ جو گل مرگ یہاں کی بہت ہی بہت ہی بڑا جو ٹیور سپارٹ ہے جو دنیا بر میں مشہور ہے کہ گل مرگ کا ایک نام ہے پوری پوری ورلڈ میں جہاں ملکی گر ملکی سیاہ آتے ہیں ونٹر گیمز وہاں پہ ہوتے تھے اور آج کل تو بڑا رش بھی رہتا تھا وہاں کے لوگوں کا کیا حال ہے وہاں کیا کس طرح کی صورتحال ہے بٹ مدصر ہم سے جڑے ہیں جو ہماری نمائندے ہیں وہاں سے تو ان سے یہ جو حال ہیں وہ جاننے کی کوشش کریں گے آپ کو میں پہلے بٹ مدصر کے پاس لیتا لیت چلتا اس وقت ہم موجود ہیں سرنگر گل مرگ شہرہ پر جو دنیا کے مشہور ترین سیاہتی مقام گل مرگ کی طرف جانے والا واحد راستہ ہے اور یہ راستہ یہی پر گل مرگ کی سیاہت کی ویرانگی کا منظر بیان کر رہا ہے اگر ہم گل مرگ کی بات کریں تو یہاں پر تیس ہزار کے قریب افراد کا چولہ جو ہے وہ گل مرگ کی سیاہت سے ہی چلتا ہے اگر گل مرگ کی سیاہت اور سیاہتی شعبے سے وابستہ افراد کو کئی ایک سالوں سے مشکلات کا سامنا ہی ترپیش ہے تو وہی اس سال گل مرگ میں سرمائی کھیل منعکت ہونے کے بعد اس بات کا اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ اس سال جو ہے سیاہوں کی کافی تیداد کشمیر وارد ہوگی اور یہاں پر سیاہت جو ہے اس کو کافی فروغ ملے گا لیکن کرونا وائرس اور لاکڈاون کے پیش نظر اس سال بھی سیاہت اور سیاہتی شعبے سے وابستہ افراد کا خوف جو ہے چکنا چور ہی ہوا اگر ہم ایشیا کے سب سے بڑے گارڈن ٹولپ گارڈن کی بات کریں تو اس موسم میں ٹولپ گارڈن میں لوگوں کی کافی بیٹ ہوا کرتی تھی لیکن اس سال لاکڈاون اور کرونا وائرس کے کہہر کے پیش نظر ٹولپ گارڈن بھی ویرانی کا منظر ہی بیان کر رہا ہے اگرچہ کشمیر بادی میں سیہت کو کروڑوں روپے کے مالی خسارے سے دوجار ہونا پڑ رہا ہے تو وہی ایشو بے سے وابستہ کروڑوں افراد اپنا چولا جلانے کی تاپ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ تھے بٹ مدسر جو اپنے جو علاقے کا حال ہے خاص کر گول مارک جو ٹورس پارٹ ہے وہاں کا حال کیا ہے وہ پورا منظر پیش کر رہے تھے اب اس کے ساتھ سرنگر جمہ کو مشہرہ کی اگر بات کریں یہاں بھی لوگ ڈاؤن کی وجہ سے آم گاڑیاں جو ہے نہیں چلتی ہے لیکن جو ایسنشل کمیوڈیٹیز ہیں چیز میں راشن گیس تیل باقی چیزیں جو ہے یادویات ان ٹرکوں کو چلنے کی اجازت ہے جمہ کشمیر سرنگر جمہ کو مشہرہ جو ہے اس کے لئے ایک لائف لائن قرار دی گئی ہے اس لائف لائن کا کیا حال ہے وہاں کیا صورتحال ہے اس کے حوالے سے اگر بات کرنا چاہیں گے تو ہمارے نمائندے جو ہے میر مدصر وہ جڑے ہیں ہمارے ساتھ تو وہ کیا صورتحال پیش کرتے ہیں آئیے آپ بھی دیکھئے اور ہم بھی دیکھتے ہیں کرونا وائرس سے بچنے کے لئے جہاں عوام لاک ڈاؤن کا سکتی سے عمل کر رہے ہیں اور لخن پور سے بارام اللہ کے اوڑی تک لوگ گاروں میں ہی محصور ہے وہیں اس وقت ہم جمہو سنگر قومی شہرہ پر ہے جہاں آئے روز ہزاروں کی تعداد میں گاڑیوں چلتی رہتی ہیں لیکن جہاں آج کی بات کریں گے تو لاک ڈاؤن کے چلتے اس قومی شہرہ پر بھی سنسان دکھائی دے رہا ہے اور صرف انہی گاڑیوں کو چلنے کی اجازت ہے جن میں ایشائی ضروریہ سامان بے جا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح میرے پیچھے جمہو سنگر قومی شہرہ پر صرف وہی گاڑیاں چل رہی ہیں جن میں سامان لگا ہوا ہے چاہے لو گیس ہو کیروسین ہو پیٹرول ہو کھانے پینے کی ایشائی ضروریہ ہو ایسے میں یہ مانا جا رہا ہے کہ لاک ڈاؤن پر سکتی سے عمل آوری ہو رہی ہے اور انتظامیہ بھی مترک ہے اور جگہ جگہ پر سکیورٹی بھی تائینات ہے امید کرتے ہیں کہ انتظامیہ مترک اسی طرح رہے اور عام لوگوں کو سہولیت پہنچانیہ میں ایک اہم رول ادا کرے تاکہ عوام کو لاک ڈاؤن کے چلتے مزید مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے جمہو سنگر قومی شہرہ سے میر مدسر یہ تھے میر مدسر جو لائف لائن جمہو کشمیر سنگر کی جو لائف لائن نیشنل ہائیوے ہے نیشنل ہائیوے نمبر ون اس کا جو حال ہے وہ صورتحال بیان کر رہے تھے لیکن یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ جو سنگر جمہو کومی شہرہ نمبر ون ہے اگر یہ کبھی بند ہوتی ہے یا اگر کوئی اس پہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لئے ایک اور شہرہ مگل شہرہ کے نام سے جو مگل روڈ مشہور ہے اس شہرہ کا حال یہ ہے کہ برگباری بہت ہوئی ہے اور ابھی تک برگ ہٹائی نہیں جا رہی ہے اگر کشمیر علاقے کی بات کریں لیکن جمہو ڈیوجن میں جو راجوری سے شوپیان کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہاں پہ کام شروع ہوا ہے لیکن ابھی کووڈ نائنڈین کے وجہ سے یہاں پہ کام شروع نہیں ہوا ہے اس راستے کو کھولنے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ یہ علاقہ اس سے جڑا ہے چاہے شوپیان کا علاقہ ہو اس سے اگر جو جمہو راجوری پونچ یہ شہرہ جو ہے مگل شہرہ یہ ان علاقوں کو ملانے میں اہم رول ادا کر رہا ہے اور لوگوں کو کافی رہت بھی ملتی ہے آسانی بھی ہوتی ہے اور آپس میں جو تجارت ہے اس میں بھی بڑھاوا ہوتا ہے اور لوگ اس سے کچھ رہت محسوس کرتے ہیں اس شہرہ کو بھی کھولنے کی ضرورت ہے آخری مدہ ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ ایل او سی ہے جو باردور پاکستان کے درمیان آج کل کیا برسوں سے کافی سرکیوں میں رہا ہے اور آج کل زیادہ ہی ہے کیونکہ کووڈ نائنٹین کی وجہ سے جہاں لوگوں کو یہ امید تھی یا ان علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو جو امید تھی کہ شاید یہ خاموش رہیں گی لیکن خاموشی ابھی چھائی نہیں ہوئی ہے وہاں آج بھی گنگرج ہے آج بھی گولہ بارود کی آوازیں لوگوں کی کانوں تک نہیں بلکہ ان کے مکانوں تک پہنچ رہی ہے اور مالی و جانی نقصان ہو رہا ہے اس پر لوگوں نے پھر اپیل کی ہے کہ کسی طرح ابھی سیز فائر کیا جائے اس پر عمل کیا جائے تاکہ وہ رہت کی سانس لے سکیں ایک طرف کوویٹ نائٹنگ کی وجہ سے اندر گھروں میں بیٹھے ہیں لیکن دوسری جانب بولہ بارود کی وجہ سے اس بمباری کی وجہ سے انہیں باہر نکلنا پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے انہیں کافی خوفیراس کے ماحول میں جینا پڑ رہا ہے اور انہیں یہ پتا نہیں ہوتی ہے کہ ان کا دن کہاں ان کی شام کہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ جن کے گھر ہیں ان کو گھروں میں بیٹھنے کے لئے کچھ کرے یہ ایک ایسا عمل ہوگا جس پر سب ہی کی نظریں ہیں لیکن آج کچھ حد تک ابھی تک جو ہے جب ہم یہ رپورٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں کچھ حد تک خاموشی ہے لیکن تنہاو جو ہے وہ برپور دونوں ممارک کے درمیان سرہ دون LOC پہ دیکھا جا سکتا ہے بھارت پاکستان پر نظریں دنیا برکی ہے اور دنیا برکی نظریں آج سب سے زیادہ اگر کہیں کوویڈ نائنٹین پر ہے یہ کتنی بھی گولہ باری کریں دونوں ہی دیکھتے ہیں دونوں ہی نقصان اٹھاتے ہیں لیکن ابھی ضرورت اس بات کی ہے کوویڈ نائنٹین سے مل کر لڑا جائے انسانیت کو بچایا جائے پھر آپسی معاملات آپ کے کیا ہیں ان پر آپ آگے بھی چل کر بات کر سکتے ہیں لیکن ابھی کوویڈ نائنٹین سے اگر نجات دلانی ہے اپنے عوام کو تو مل کر کام کرئے یہ ہماری بھی اپیل ہے اور جو لوگ ہیں ان کی بھی اپیل ہے اور امن پسند لوگ جو ہے وہ ہمیشہ ہم ان کی بات کرتے ہیں واحد صاحب جو صورتحال جمعہ کشمیر کی ہے کافی پیچیدہ کئی برسوں سے رہی ہے لیکن پچھلے ایک دو سال سے یہاں کے لوگوں کا جھینا دو برسہ ہو گیا ہے امید رکھیں گے اللہ تعالیٰ اب رہت کی رہت نصیب کرے اور یہی وہ دعا ہے جو ہم بار بار کرتے ہیں اب یہ رہت کب تک آتی ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے امداد کب تک پہنچے اللہ بہتر جانتا ہے پیاسب فلال کے لئے شکریہ جناب کب تک پہنچے اللہ ہی جانتا ہے فلحال انڈیا راؤنٹم پہ اتنا ہی اگلے راؤنڈ اپ کے ساتھ انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ ہوں گا تب تک کے لئے دیجئے اجازت خدا حافظ موسیقی